موسیقی 1947 میں برے سغیر پاکو ہند کی تقسیم جس قدر اجلت میں وقوب ازیر ہوئی اس نے کئی نئے مسائل پیدا کر دیئے اگست 1947 میں برے سغیر پاکو ہند میں 550 سے زیادہ آزاد ریاستیں قائم تھیں تقسیم کے فارمولے میں ان آزاد ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ الہاق کر لیں انہی ریاستوں میں سے ایک ریاست آزاد جمہو کشمیر بھی تھی ریاست کی اکثریتی عبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی اور اسی بنیاد پر یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ ریاست پاکستان کا حصہ بنے گی مگر ریاست کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ الہاق کا اعلان کر دیا اس فیصلے کی مخالفت میں پاکستان سے مجاہدین نے کشمیر میں داخل ہو کر ریاست کشمیر کا کچھ حصہ بھارت سے آزاد کروا دیا جسے آزاد کشمیر کا نام دے دیا گیا ریاست پاکستان کا جو حصہ حسب سابق بھارت میں شامل رہا ہے اسے جمہو کشمیر کا نام دیا گیا اور پاکستان اسے مقبوضہ جمہو کشمیر کہتا ہے انیس سو انچاس میں جنرل عیوب خان مسلح فاج کے کمانڈر انچیف بنے اور اکٹوبر انیس سو اٹھاون میں انہوں نے انیس سو چھپن کا آئین موطل کر کے میجر جنرل اسکندر مرزا کو رخصت کر دیا اور ملک کے مارشل لاؤ ایڈمنسٹریٹر بن گئے انیس سو باسٹھ میں بھارت اور چین کے مابین جنگ ہوئی جس میں بھارتی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ایوب خان اس جنگ سے پہلے تک کشمیر میں کسی قسم کی مداخلت کرنے کے حق میں نہیں تھے مگر جب انہوں نے چینی فوج کے سامنے بھارتی فوج کی ناقص کارکردگی دیکھی تو ان کے ذہن میں نیامن صوبہ بننا شروع ہو گیا ایوب خان کے وزیر خارجہ ظلفکار علی بھٹو نے انہیں مشورہ دیا کہ کشمیر کو واپس لینے کا وقت آ گیا ہے اپریل انیس سو پیسٹھ میں رن اف کچ کے علاقے میں پاکستانی اور بھارتی فوجوں کے مابین کچھ جھڑپے ہوئیں ان جھڑپوں کے دوران بھی بھارتی فوج کے حوصلے کمزور نظر آئے اس تناظر میں جنرل ایوب خان نے پاکستانی فوج کو ہدایت جاری کی کہ وہ ایسی کارروائی کریں کہ جنگ چھیڑے بغیر بھارت کو مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور کر دیا جائیں انہوں نے پاکستانی فوج کے جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ بھی کہا کہ ایک مسلمان سپاہی دس ہندو سپاہیوں کے برابر ہے چنانچہ 1947 میں کشمیر کو بھارت سے آزاد کروانے کا جو منصوبہ ناکام ہو گیا تھا اسے پھر سے کامیاب بنانے کے لیے 5 اگست 1965 کو پاکستانی فوج نے آپریشن جبرالٹر شروع کیا اس آپریشن کے تحت کم از کم سات ہزار اور زیادہ سے زیادہ بیس ہزار مجاہدین بھرتی کیے گئے اور پاکستانی فوج نے انہیں تربیت دینے کے بعد بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں داخل ہونے کے لیے بھیجا منصوبہ یہ تھا کہ پاکستانی فوج کی جانب سے تربیت یافتہ یہ مجاہدین مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو کر بھارتی تنصیبات پر حملے کریں گے اور ان کا مواصلات کا نظام تباہ کر دیں گے دوسری اہم ذمہ داری جو ان مجاہدین کو دی گئی وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی فوج اور بھارتی تسلط کے خلاف مقامی طور پر بغاوت کا آغاز کرنا تھا آپریشن جبرالٹر مختلف وجوہات کی بنا پر اپنے مقاصد حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہ گیا جو مجاہدین بھارتی زیر انتظام کشمیر میں داخل کیے گئے تھے وہ مقامی کشمیروں سے اعتماد کا رشتہ استوار کرنے میں ناکام رہے اس ناکامی کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ مجاہدین مقامی لوگوں کی زبان سے ناواقف تھے ان میں سے بعض کو بھارتی فوج نے گرفتار کر کے آل انڈیا ریڈیو پر پیش کر دی اس کے ساتھ ہی پاکستانی فوج نے آپریشن گرینڈ سلم کا آغاز کر دیا اس آپریشن کے تحت اکنور کے قصبے پر قبضہ کرنا تھا جنرل ایوب خان کے مطابق چونکہ اکنور کا قصبہ کشمیر کو بھارت سے ملاتا ہے اس لیے اکنور پر قبضہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے گی آپریشن کے آغاز میں پاکستان کو خاطر خواہ کامیابی ملی مگر این آپریشن کے درمیان میں کمانڈر انچیف جنرل موسا خان کے ڈیویجن کمانڈر تبدیل کرنے کے فیصلے نے بازی بھارت کے حق میں پلٹ دی ایک بھارتی جنرل کا کہنا تھا کہ این اس وقت جب اکنور کا قصبہ پکے ہوئے پھل کی طرح پاکستان کی جھولی میں گرنے کو تیار تھا پاکستانی فوج کی طرف سے ڈیویجن کمانڈرز کی تبدیلی نے بھارتی فوج کو بچا لیا ساتھویں انفینٹری ڈیویجن کے نئے کمانڈر میجر جنرل یہیہ خان بنے جنہوں نے بعد میں کہا کہ انہیں اکنور پر قبضہ کرنے کا ٹاسک دیا ہی نہیں گیا تھا پاکستان شاید یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ بھارت لاہور پر حملہ کر دے گا ورنہ ایک ماہ سے کشمیر میں جس طرح سے پاکستان نے کارروائیوں کا آغاز کر رکھا تھا اس کا جواب بھارت نے کسی نہ کسی صورت میں ضرور دینا تھا ایک دہائی پہلے بھارت کے وزیراعظم جواہر لال نہرو کہہ چکے تھے کہ پاکستان کی جانب سے کشمیر میں مداخلت کا نتیجہ دونوں ملکوں کے ماں بین جنگ کی صورت میں نکلے گا جواہر لال نہرو کے بعد بننے والے بھارتی وزیراعظم لال بہادر شاستری بھی رن اف کچ کی جھڑپوں کے بعد پاکستان کو یہ وارننگ دے چکے تھے کہ کشمیر میں مداخلت کا نتیجہ جنگ کی صورت میں نکلے گا مگر پاکستانی فوجی حکام ان تمام تنبیہات پر کان دھرنے کو تیار ہی نہیں تھے اسی کجروی کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپریشن جبرالٹر ناکام ہوا اور اس کے نتیجے میں پاکستان بھارت کے ساتھ ایک جنگ میں داخل ہو گیا اس کی کہانی آنے والے دنوں میں شجان آواز اپنی کتاب کروس سوڈز میں لکھتے ہیں کہ بیرونی جنگوں میں سینئر فوجی افسران کے غلط اندازوں اور ناکس منصوبہ بندیوں نے ماتحت کمانڈرز اور عام فوجیوں کو بار 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 یوز کیا ہے انیس سو پیسٹھ میں پاکستانی فضائیہ کی کمان کرنے والے ریٹائر ائر مارشل نور خان نے ڈان اخبار کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ برری فوج نے قوم کو ایک بڑا جھوٹ بول کر گمراہ کیا کہ یہ جنگ پاکستان نے نہیں بلکہ بھارت نے چھیڑی تھی اور پاکستان کو اس میں بڑی فتح ملی ان کے مطابق اب چونکہ اس جھوٹ کی تصحیح نہیں کی گئی اس لیے فوج اپنی ہی بنائی ہوئی کہانی پر یقین کرنے لگی ہے اور غیر ضروری جنگیں لڑ رہی ہے